کیا ہزار روپے کے نوٹس کو پھر سے مطارف کرایا جائے گا لگتار یہ کیا سارایاں لگائی جارہی تھی کہ دو ہزار روپے کے نوٹ بند ہونے کے بعد اب پھر سے مارکٹ میں ہمیں ایک ہزار روپے کے نوٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ فیلحال ہزار روپے کے نوٹ کو بھولے نہیں ہوں گے کیونکہ دوہزار سولہ سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہزار روپے کے نوٹ ہوا کرتے تھے پانچ سو کے نوٹ ہوا کرتے تھے جنہیں دوہزار سولہ میں بند کر دیا گیا اور اس کے بعد کرنسی کو چینج کر دیا گیا ہزار روپے کی جگہ دوہزار کے نوٹ مطارف کرائے گئے اور پانچ سو کے بھی نئے نوٹ مطارف کرائے گئے لیکن اس کے بعد پھر سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب دوہزار روپے کے جو نوٹ ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا اور لوگوں میں شک و شبات پیدا ہوگے کہ شاید اب ایک ہزار روپے کا نوٹ جو ہے پھر سے مارکٹ میں آ جائے گا لیکن اس پر ربی آئی کا کیا کچھ کہنا ہے یعنی ریزارو بینک آف انڈیا کا کیا کچھ کہنا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ لوگوں میں جو شک و شبات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ریزارو بینک آف انڈیا کی جانب سے اس پر کلیریفکیشن دے دی گئی ہے اور ریزارو بینک آف انڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فیلحال ہم ہزار روپے کے نوٹ کی واپسی پر کوئی بھی گورو فکر نہیں کر رہے ہیں یعنی ابھی کوئی بھی چانس نہیں ہے ہزار روپے کے نوٹ کے واپس آنے کا کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہزار روپے کا نوٹ یاداشت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوگا اور آپ لوگ بھی ابھی تک ہزار روپے کے نوٹ کو بھولے نہیں ہوں گے کہ وہ ہزار روپے کا نوٹ کس طرح کا دکھتا تھا وہ پانچ سو کا نوٹ کس طرح کا دکھتا تھا جو دوہزار سولہ میں بند کر دیے گئے تھے رات اور رات ڈیونٹائزیشن کی گئی تھی یعنی نوٹ بندی کی گئی تھی جس کے چلتے کافی لوگوں کو نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا کچھ لوگوں کی جان بھی گئی تھی لیکن اس کے بعد لوگوں نے سوچا چلو آپ دوہزار روپے کے نوٹ آئیں گے تو جب سٹارٹنگ میں دوہزار روپے کے نوٹ مطارف کرائے گئے تو لوگوں کے پاس دوہزار روپے کا چھٹا بھی نہیں ہوتا تھا یعنی چینج بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے یہ فینسلہ لیا گیا کہ اب دوہزار روپے کے نوٹ کا خاتمہ کر دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وقتن فوقتن ربی آئی کی جانب سے جو دوہزار روپے کے نوٹ تھے انہیں ڈیپوزٹ کرنے کی جو ہے وہ گائیڈ لائنز دی گئی ڈیڈ لائنز دی گئی بہرحال تیس سٹمبر کو یہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی اس کے بعد ابھی بھی دوہزار روپے کے نوٹ کو جو ہے آپ ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں لیکن جو کیا سا رہی ہے یہاں پر لگائی جا رہی تھی کہ کیا ریزارو بینک آف انڈیا کی جانب سے پھر سے ہزار روپے کے نوٹ کو مطارف کرایا جائے گا کیا پھر سے وہ ہزار روپے کا نوٹ جسے بند کر دیا گیا تھا وہ مارکٹ میں آئے گا لیکن اس پر ساپ طور پر جو ریزارو بینک آف انڈیا نے کلیریفکیشن دی ہے انہوں نے ساپ طور پر یہ کہا ہے کہ فلحال ایسا کوئی بھی جو ہے سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے نہیں دیا گیا اس پر جو ہے ہم کوئی بھی گورو فکر نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے فائنینس منسٹری نے بھی یہی کہا ہے کہ فلحال جو ہے اس پر کوئی گورو فکر نہیں کیا جا رہا ہے ہزار روپے کے نوٹ کی واپسی پر کوئی بھی گورو فکر نہیں کیا جا رہا ہے اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں سوچا گیا ہے ہاں جس طرح سے دوزار کے نوٹ جو ہے وہ بند ہوئے اس کے بعد لوگوں میں اس طرح کے شاکوہ شعبات پیدا ضرور ہوئے تھے لیکن ہے اگر ہم بات کریں این ای نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ فلحال ریزارو بینک آف انڈیا کی جانب سے ہزار روپے کے نوٹ کو واپس لانے پر کوئی بھی گورو فکر نہیں کیا جا رہا ہے اور آپ کے شک و شعبات دور کرنے کے لیے یہ خبر آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا کیونکہ دوزار سولہ میں جب نوٹ بندی کی گئی تھی ہزار روپے اور پانچ سو روپے کے نوٹ کو جو ہے ہزار روپے کا نوٹ تو بندی ہو گیا تھا پانچ سو روپے کا جو ہے وہ نیا نوٹ جو ہے وہ منطارف کروایا گیا تھا اب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ دوزار روپے کی نوٹ بندی بھی ہو گئی شاید ریزارو بینک آف انڈیا کی جانب سے ہزار روپے کے نوٹ کو جو ہے دوبارہ سے مطارف کرائی جائے گا لیکن اس پر جو ہے ساتھ طور پر ریزارو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ فلحال ہم اس پر جو ہے کوئی بھی گورو فکر نہیں کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ہم اس پر ضرور گورو فکر کرتے لیکن فلحال اس پر کوئی گورو فکر نہیں کیا جا رہا اور فائنینس منسٹری نے بھی ساتھ طور پر یہ کہا ہے کہ یہ صرف ریومرز ہیں یہ صرف افواہیں ہیں افواہوں پر دھیان نہ دیں اس پر جو ہے کوئی بھی توجہ ابھی تک نہیں دی جا رہی ہے کہ ہزار روپے کا نوٹ جو ہے روپے کی جانب سے پھر سے مطارف کرائی جائے گا